السلام علیکم کلاس نائن کے سٹوڈنٹ آسان سنگھی کتاب نائن کلاس نائن پیارے بچو آج کا ٹاپک ہے قادی عظم رحمت اللہ علیہ جہاں ارشاد قادی عظم رحمت اللہ علیہ جہاں ارشاد سب سے پہلے انہیں جو ارشاد فرمایا شاہ جردن ڈاو شاہ جردن کے نام کیا فرمایا ہے تعلیم پکھیڑن لائے وٹے میں وٹی قربانی دیار کام بھی کی بائیں نہ گھرچے ان مقصد کے حاصل کرنے لائے دیتروں بھی تکلیفوں اچھا وہ تھوڑی آئیں قادی عظم نے فرمایا کہ تعلیم پھیلانے کے لیے بڑے سے بڑا قربانی دینا پڑ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے اس مقصد کے کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں وہ کم ہے ماں توان کے تعلیمی عمل میں مصروف رہاں جو تاقید تو کریا میں آپ کو اس تعلیمی عمل میں مصروف رکھنے کی تاقید کرتا ہوں کم ہے میں بس کم کام اور بس کام میں جے قوم جے سچی خدمت کندہ رہو میں حق و دھندہ رہو اپنی قوم کی سچی خدمت کیا کریں کرتے رہیں اور خاجے بڑھتے رہیں قوم مستقبل جہاں میمار خواہے ہو آپ مستقبل کے میمار ہیں انہوں نے لائے جے کو ڈکو کم آوان جے سر تے بیٹو آئے آپ مستقبل کے میمار ہیں اس کے لیے جو بھی مشکل قوم آپ کے سر پر کھڑا ہے ان کے موڈ یا لائے بہنجی شخصیت اے نظم و ضبط پیدا کرے ہو اس کو اس کے مقابلے کے لیے آپ اپنی شخصیت نظم و ضبط اپنے اندر پیدا کریں اے مناسب تعلیم اے موضوع تربیت حاصل کرے ہو اور مناسب تعلیم اور مناسب موضوع تربیت حاصل کریں ماں پاکستان جے پاشن جے اے خاص طرح پہ جے نوجوان طب کے کے گھیو گال چنگی طرح بدائیں تو چاہیں تا خدمت برداشت حمد جے سچے جذبے جو مزاروں کرے ہو تہلو عالی مثال قائم کرے ہو جو آوانجہ ساتھی اے اندر نظم آوانجے پیرویتن میں پاکستان کے باشندوں اور خاص کر اپنے نوجوان طب کے کو یہ بات اچھی طرح بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدمت برداشت حمد کی سچے جذبے کا مزارہ کریں جسی طرح اپنے اندر عالی مثال قائم کریں جو آپ کے دو ساتھی احباب اور آنے والی نصر آپ کی پیرویتر ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ ہوا قائد عظم کے شاہدتوں کے نام اپنا بیغام اب اس میں آپ نے یہ ٹائٹل برہ رہی ہے بیٹا قائد عظم رحمت اللہ علیہ جا کے شاہد اور اس کے بعد یہ جو آئیے مشکل لفظ اندھی مانا مشکل الفاظوں کے مانا لیں پکھےڑن پھیلانا وڈے بڑی ڈیان دےنا کیبائن گزگانا گھبرانا جیتریوں جتنی تھوڑیوں کام تھوڑی آگتے آگے وہ دھندہ بڑھتے ہلو چلو بیتو بیڑوں کھڑا موڈ ڈیان ڈائے مقابلے کے لئے گال بات جنگی اچھی بودائن بتانا اندر آنے والی اسی ہاں ڈیساڑ دیکھنا پاڑے گاریوں پان پتوڑیوں جتو جھے مینر ڈیانے ڈیلانا چاہی کہنا وڈ پاس پہنجی پڑ چکی پائی جی پڑ چکی ہانے اب تھائیو بنائے تتو کھلاسا مقصد آن تھک آن تھک بنائیں داسی بنائیں گے رہا رہنے تھائیو بینہ ہیڈی ہے ایسی ہک جیڑا ہی برابری برستان پہنگا ٹھیکی بیٹا اس کے بعد یہ آرہا ہے ہیٹن سوالوں جات جواب دیو نیچے دیو سوالوں کے جواب دیو ایک دو تین سوالات پہلا سوال ہے قادی آزم شاگردن کے نصیت کندھے گیڑی گالی سندھن دھیان چکا یوں آہے قادی آزم نے شاگردن کو نصیت کرتے ہوئے کونسی باتوں کی طرف دھیان کرنے کا کہا جواب قادی آزم شاگردن کے نصیت کندھے دھیان چکا یوں آئی تا مستقبل جان عمار آئے ہو پہنج شخصیت نظم و زب پیدا کرے ہو مناسب تعلیم موضوع تربیت حاصل کرے ہو تعلیم پکڑن لائے ہر تکلیف برداز کرے ہو ہر وقت تعلیم عمل میں مصرف رہو سوال نمہ دو سرکاری ملازمن کے قادی آزم رحمت اللہ علی تیری ہدایت کی آئے سرکاری ملازمن کو قادی آزم میں کون سی ہدایت کی ہے جواب سرکاری ملازمن کے قادی آزم رحمت اللہ علی ہدایت کندے چاہو آئے فرض بھی خوبی بے خوفی آئے ایمانداری ساں پورا کندہ رہو سوال مردین قادی آزم جے خیال موجب پاکستان کے مقصد کے حاصل کرن لائے قائن کا ہوا یو آہے قادی آزم رحمت اللہ علی جی خیال موجب پاکستان حاصل کرن جو مقصد ایو گو دا حسائق ایڈی مملکت جا مالک حجوم جی دا حسین پین جے روایتا این تمدن خصوصیتا مطابق ترقی کریں ترقی کریں سگیوں اسلام جے عمل اسلام جے عدل این حک جہڑا حک جہڑا جی عصوم تے آزادی ارسان عمل کرن جو موقع حاصل ہوجے کیونکہ یہ تین سوالات ہوئے اور انشاءاللہ اس کا بقیہ کام بقیہ کام آپ کو بعد میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیا جائے گا ٹھیک اللہ خوش لہائی دیا جیو دیا جیو haven t بقیcker لائن خود сте